اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر چھے کا ترجمہ اور تشریف پڑھیں گے جس میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں ایک بچوں کی تربیت نماز کی حوالے سے اور دوسرے نماز کی اہمیت حضرت شبرمہ بن مابد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ قولہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرو تم حکم دو اسبیانہ بچوں کو بسلاتی نماز کا اذا جب پلگا وہ پہنچ جائیں سب آسی نینہ سات سال کو یعنی جب وہ سات برس کے ہو جائیں تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ صدیت مبارکہ سے نماز کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور بچوں کو نماز کی ترگیب دلانے کے بھی اہمیتی صدیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے نماز کی اہمیت قرآن مجید اور اہدیث مبارکہ میں بار بار آئی ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُقِيمُنَ السَّلَا یعنی وہ نماز قائم کرتی ہیں اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اَقِيمُ السَّلَا یعنی تم نماز قائم کرو اور اہدیث مبارکہ میں مختلف اہدیث مبارکہ میں اس کے لیکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اہمیت کو واضح کیا ہے جیسے کہ ہمیں ایک حدیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں بنیل اسلام علیہ خمس سن کہ اسلام کی بنیاد پانچ امور یعنی پانچ چیزوں پر ہے اور ان میں سے ایک اہم بنیادی عمر یعنی رکن نماز ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ السلاة و عماد الدین یعنی نماز دین کا ستون ہے اب نماز چونکہ دین کا ستون ہے اور دین کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے اس لیے بچوں کو بھی نماز کی ترگیب دلانی چاہیے انہیں بھی نماز کی تعلیم دینی چاہیے تو اسے حدیث مبارکہ میں اسی کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ شبرمہ بن مابد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ سات سال کے ہو جائیں یا سات سال کے عمر کو پہنچ جائیں اب سات سال کے عمر کے بچوں کو نماز کی تلقین کا حکم کیوں دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس عمر تک بچے اپنے اچھے بھرے اور بھلے کی تمیز سیکھ جاتے ہیں اور اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اب سات سال کے عمر کے بچوں کو نماز سکھانے کے دو طریقے ہیں ایک علمی طریقہ ہے اور دوسرا عملی طریقہ ہے علمی طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں نماز کے الفاظ سکھا دیں تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا دیں یعنی انہیں نماز کا علم دے دیں اور عملی طریقہ یہ ہے اور جو کہ بہت جلدی بچوں کو ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے وضو کریں نماز پڑھیں نماز کے رکوع و سجود کی اس طرح سے کرتے ہیں وہ سارے کا سارا جب آپ بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو بچے اس کو جلدی یاد کر لیتے ہیں اسے ابودود اور ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے یعنی یہی والے حدیثیں مبارکہ کے جو الفاظ ہیں ان کو ابودود اور ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور ترمیزی کے الفاظ یعنی ترمیزی کی کتاب میں جو یہ حدیثیں مبارکہ روایت ہیں وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ علم السبیہ کے بچوں کو سکھاؤ السلاطہ نماز سابی سنینہ جب وہ سات برس کے ہو جائیں وزربو علیہ اور انہمارو ابن عشرہ جب وہ دس سال کے عمر تک پہنچ جائیں یعنی سات سال کے بچوں کو تو نماز پڑھنے کی تلقین کا حکم دیا گیا ہے اور حدیثیں مبارکہ کے الفاظ ہیں جو اس حدیثیں مبارکہ میں بھی ہیں اور ترمیزی میں جو روایت کی گئی ہے حدیثیں مبارکہ اس کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ جب دس سال کی عمر تک بچے پہنچ جائیں تو پھر انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو اور دس سال کی عمر میں چونکہ بلوگت کے آساد کی نشت نمہ کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس عمر میں بچوں کو نفع نقصان کا شعور پیدا ہو جاتا ہے بلکہ صحیح المزاج بچے جو یعنی کہ اقل مند بچے ہوتے ہیں وہ تو اس عمر میں کاروبار وغیرہ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس عمر کے بچوں کو اپنے دین کے شعر اور اہم ستون کی پبندی کو ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے اور اگر وہ اس کو ادا کرنے میں کتاہی کرے تو اس کے والدین اور سربرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زبانی تلقین اور تبلیغ کے علاوہ طاقت کا استعمال کر کے بھی اسے نماز کا پبند بنائیں اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر ساتھ یہ فہم دین یعنی دین کی سمجھ بوچ کے حوالے سے ہے ان معاویتہ رضی اللہ عنہ معاویتہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما یورد اللہ بھی خائرن کہ اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقی حفی الدین تو اسے دین کی سمجھ بوچ عطا کر دیتا ہے رواح البخاری اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس حدیث مبارکہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ دنیاوی نعمتیں تو اللہ تعالی اسے بھی دے دیتا ہے جسے وہ خوش ہو اور اسے بھی دے دیتا ہے جسے وہ ناراض ہو لیکن دین میں فقاحت اور بصیرت اور دین کی سمجھ بوچ صرف اور صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں بلکہ یہ اسی حدیث مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوچ عطا کر دیتا ہے اور دین کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ علی امران میں کہ اند دینہ اند اللہ الاسلام کے بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے اور وہ دین کی تعلیم یعنی فقہ کی سمجھ بوچ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ بوچ عطا فرما اور دین اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے اس کے مطلق واقفیت اور سمجھ بوچ عطا کی جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی کو اسلامی ذابطہ حیات یعنی اسلامی طریقہ کے مطابق ڈالا جائے اور ہر شخص کے لئے دین کی بنیادی چیزوں یعنی بنیادی جو ارکان ہے بنیادی علم ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر طہارت وضوغ غسل نماز اور روضہ وغیرہ کی بنیادی مسائل ان سے واقفیت ضروری ہے اور دین کا سیکھنا صرف علماء کے لئے ہی ضروری نہیں ہے یعنی یہ صرف علماء کا ہی کام نہیں ہے بلکہ بنیادی باتیں سیکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے ارشاد نبوی ہے کہ طلب العلم فریضتن الا کلی مسلمن یعنی علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو چونکہ ہم اس حدیثیں مبارکہ میں دین کا علم جو حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو علم اور اس کو سیکھنے والے جو علماء ہوتے ہیں ان کی فضیلت بھی مختلف روایات اور مختلف حدیثیں مبارکہ میں آئی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدم پر ہے اور ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انبیاء کے وارث ہیں تو اس لیے ہمیں دین سے واقفیت اور اس کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا جاننا اور شریعت اسلامیہ سے اگاہی اور اس میں غور و فکر ہر مسلمان کا فرض ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان بنیادی علموں یہ جو بنیادی علمہ دین کا اس کو سیکھیں اور اسے دوسرے لوگوں کو سکھائیں اگلی حدیثیں وارکہ وہ بھی حصول علم کی فضیلت ہی کے بارے میں ہے اور یہ تشریح آپ ان میں سے اگر کوئی بھی حدیث آ جاتی ہے تو ایک حدیث کی تشریح کے جو الفاظ ہیں وہ دوسری حدیث کی تشریح میں اس کو شامل کر سکتے ہیں تو حدیث نمبر آٹھ ہے عضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جو کے سلا کا چلا طریقا ایسے راستے پر یلتا می صوفی ہی کہ وہ حاصل کرتا ہے اس میں یعنی جو شخص طلب علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے سحل اللہ ہو بھی تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے طریقا راستہ علی الجنتی جنت کی طرف یعنی جو شخص طلب علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں وَمَجْتَمَعْ وَرْنَحْتِي كُوعْمِ کوئی قوم فی بیتن کسی گھر میں من بیوت اللہ ہی اللہ کے گھروں میں یا تلونا کہ وہ تلاوت کر رہے ہوں کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کی ویتدار سونا ہو اور اس کو پڑھا رہے ہوں بینہ ہم آپس میں اللہ سوائی یہ کہ نزالت نازل ہو جاتی ہے علیہم ان پر السکینہ سکون سکینیت یعنی تسکین وغشیت ہم الرحمت اور انہیں رحمت ڈامپ لیتی ہے وخفت ہم الملائکت اور انہیں گھیر لیتے ہیں فرشتے وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فِي مَنْ اِنْدَهُ ان کے ساتھ جو کہ اس کے پاس ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے وَمَمْ بَتَّهُ بِهِ عَمَلُهُ اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے گا لَمْ يُسْرَهُ نَئِ فَائدَهُ بِهِ اس کو نَصَبُهُ یعنی کہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص طلبِ علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور جو کوئی قوم یا گروہ یا محفل اللہ کے کسی گھر یا مسجد میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں یعنی درسو تدریس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت یعنی تسکین نازل ہوتی ہے اور انہیں اللہ کی رحمت ڈامپ لیتی ہے اور انہیں فرشتے گیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس رہنے والے فرشتوں میں کرتا ہے اور جس کا عمل اسے پیچھے کرے گا یعنی جو عمل صحیح نہیں کرے گا تو اس کا نصب اس کے لیے جلدی نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حسب و نصب اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا تو طلب علم کے حوالے سے اور دین کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے ہم پچھلی حدیث مبارکہ میں بھی کچھ پڑھ چکے ہیں یہاں پہ بھی طالب علم کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایات اور کچھ آیات مبارکہ ہیں کیونکہ اسلام سے قبل معاشرہ پر جہالت کی تاریخی چھائی ہوئی تھی اور وہ لوگ تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے سے بلکل بیگانہ تھے اور جس وقت اسلام کا افتاب تلو ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وئی کے الفاظ یہ تھے کہ اکرہ بیسمی ربی کل لازی خلق یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اسلام کے اسلام کے آغاز کے وقت مکہ میں کل سترہ آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے لیکن اسلام کی بدولت تعلیم کا رواج اس قدر تیزی سے ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ جو عرب کے بددو تھے وہ علم کے کاروانوں کی رہبری کرتے نظر آئے اور یہ علم ہی کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحصیل علم کی خاطر حضرت خیزر کے پاس جانے کا حکم دیا تھا یہ سورہ کا اگر آپ نے ترجمہ کے ساتھ پڑھی ہے تو وہاں پہ یہ پورا واقع ہے حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہیں کچھ باتوں کا علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ حضرت خیزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں حصول علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے جیسا کہ ہم پچھلے بھی کچھ احادیث سے مبارکہ پڑھ چکے ہیں تو اس حدیث پر بھی غور کرنے سے ملوم ہوگا کہ علم حاصل کرنے کی تقید جتنی اسلام میں ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں ہو اور اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ علم کی تلاش میں رہنا بھی ثواب کا کام ہے اگر کسی نے علم کو تلاش کیا اسے پا لیا تو اس کو دو ثواب ہوں گے یعنی دورہ انام ملے گا ایک تلاش کرنے کا جو کہ خود ایک مستقل کام ہے اور دوسرا علم حاصل ہو جانے کا جو کہ تلاش سے ایک علیدہ کام ہے پھر اسی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں کے ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کے منطالعہ کی خاص برکات ہیں حضرت شاہ علی اللہ الرحیم اللہ نے اسی حدیث کی شرعہ میں فرمایا ہے کہ اس میں کسی شک و شبا کی گنجائش نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر قرآن پڑھنا رحمت سکینت اور قرب ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے اس حدیث میں قرآنی مجالس میں بندوں کے لئے چار خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ کے ترجمہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو قرآنی مجالس ہوتی ہیں اس میں ایک تو فرشتوں کا حصار ہوتا ہے یعنی ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گیر لیتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ لوگ آگوش رحمت میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے تیسرے یہ کہ سکینت یعنی سکون تسکین نازل ہوتی ہیں ان لوگوں کے قلب پر ان لوگوں کے دلوں پر اور چوتھا یہ کہ ان کا شمار مقربین میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے حلقہ میں علماء کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو آدم نکی اولاد میں سے میرے یہ بھی بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں غائبانہ ہی ماننا ہے اور اس کے باوجود محبت و خشیت کی کیسی کیفیت اور کیسے ذوق و شوق کے ساتھ میری کتاب پڑھ رہے ہیں حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس کا عمل تخیر کرے گا اس کا نصب اس کے لئے جلدی نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا انسان کی نجات اس کے عمال کے سبب سے ہوگی حسب نصب آلہ خاندان یا کوئی اور تلق نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی لارڈلی قوم ہے اور انبیاء کے اولاد ہیں روز قیامت ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی تو اسلام نے اس عقیدے کو رد کر دیا ارشاد باری طالعہ ہے کہ ان کے لئے جو عمل انہوں نے کیا اور تمہارے لئے جو عمل تم نے کیا لہذا انسان اپنے اچھے عمال اور جدوجہد سے ہی آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے اس سلسلے میں نصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں اگر اولاد ایمان اور عمال سالح سے متصف ہوگی یعنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کی ہوگی کہ اس کو اندر ایمان کو پختہ کیا گیا ہوگا اور اس کو عمال سالح کی ترقیب دی گئی ہوگی تو پھر اولاد کی نیکی والدین کے لئے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی موسیقی